ادھر جمعو کشمیر کے خانیار میں آتنگوادیوں کی کائرانہ حرکت سامنے آئی ہے آتنگوادیوں نے اس ایک سب انسپیکٹر کو سرے راہ گولی مار دی اس آتنگوادی حملے میں سب انسپیکٹر عرشید احمد میر شہید ہو گئے جمعو کشمیر کے علاقے میں آتنگوادی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں شنینگر کے خانیار میں رویوار کو گھات لگا کر بیٹھے آتنگوادیوں نے پولیس کی ٹیم کو نشانہ بنا کر حملہ کیا اس حملے میں آتنگیوں نے سب انسپیکٹر عرشید احمد میر پر نزدیک سے فائرنگ کی غمیر حالت میں انہیں اسپتال لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا عرشید کی موت پر جہاں پورا پولیس ویبھاگ گصے میں ہے تو وہیں ان کے پریجنوں پر اچانت گموں کا پہار توٹ پڑا ہے جمو کشمیر کے ڈی جی پی ڈلباک سنگھ نے عرشید کی موت پر دکھ جتاتے ہوئے گا ہے کہ حملہ وروں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اب ہم آپ کو شنینگر کے خانیار علاقے میں آتنگیوں کی اس کائرانہ حرکت کا سی سی ٹی وی پوٹیج دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ سہم جائیں گے یہ تصویریں آتنگیوں کی کائرانہ حرکت کا ثبوت ہیں یہ تصویریں پاکستان کی ساجیشوں کی تصدیق ہے شنینگر کے خانیار علاقے میں سب انسپیکٹر عرشید احمد میر اس بات سے انجان تھے کہ آتنگی خات لگائے بیٹھے ہیں وہ سڑک پر چل رہے تھے اور آتنگی ان پر نشانہ سادھے بیٹھے تھے سب انسپیکٹر میر کچھ ہی قدم چلے ہوں گے کی تب ہی ایک آتنگی نے ان پر پیچھے سے حملہ کر دیا پیچھ پیچھے سے آتنگی نے ان پر کئی گولیاں چلائیں عرشید اس حملے کے بعد بے سدھوکر گر پڑے اور آتنگی موقع دیکھ کر فرار ہو گئے عرشید کو آنن فانن میں اسپتال پہنچائے گیا لیکن افسوس اس حملے میں عرشید احمد میر شہید ہو گئے اور آتنگی حملے میں شہید ہوئے سب انسپیکٹر عرشید کو شرینگر میں شردانج لی دی گئی اس موقعے پر جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دلباک سنگھ نے کہا کہ سب انسپیکٹر کی حتیہ کے لیے زمیدار لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور انہیں بکشا نہیں جائے گا موسیقی آرین اس مبدای سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی بی نائن بھارت برچ پار موسیقی